راجے سرکار نے سکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ لیا ہے حالانکہ یہ خبر چوکانے والے ضرور ہے لیکن جن سکولوں کو بند کیا ہے کیا وہ واقعی میں بند ہونے چاہیے تھے آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنے رائے ضرور بیجے اور کرمچاری اتحاس بنانے والے ہیں ستر ہزار سیدک کرمچاری ایک آبھار ریلی کرنے والے ہیں اور پینچن سکیم کی دھرم شالہ میں یہ ہونی ہے سیہم سکو بندر سنگ سکو کا اس ریلی میں ہوں گے سرکار کے منتری ہو یا پھر کانگریس کے جو بڑے دگہ ہی لیتا ہے سبھی جو ہے وہ اس میں موجود رہیں گے اس کے علاوہ جو کانگریس کے بیدھائیک ہے وہ بھی اس ریلی میں پہنچیں گے کس طریقے کی تیاریاں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے چلیے شروعات بڑے خبر کے ساتھ کرتے ہیں اس ہیڈ ماسٹر پرنسپل کے روپ میں پرموٹ ہو گئے ہیں اور اس میں جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پرموشر تو ہو جائے گا ہر ماسٹر سے ہر ماسٹر سے پرنسپل کے روپ میں لیکن جو بیتیا لاغ ہے اس کے لئے فلال اندظار کرنا پڑے ہے کیونکہ ایک میٹرکوٹ میں بھی چل رہا ہے یہ معلومی ہے تو فلال جو بیتیا لاغ ہے اس کے لیے جو یہ ہر ماسٹر سے انکو اندظار کرنا پڑے گا لیکن جو نئے اسٹیشن ہے ہر ماسٹر سے پرنسپل کے روپ میں جو ان کو آپ جائننگ ملے گی وہ جو ہے وہ آلش آ گئی ہے جو اچھی خبر ہے جو کافی لمد جو مدہ ہے وہ پینٹنگ ریزرٹس کا ہے کافی جو یوہا ہے وہ پریشان ہو کر کہ کافی کمنٹ ہم خلق کی بار بار اس سوال کو پوچھ رہے ہیں لیکن جو بڑی جو ابھی جو ایک موجودہ سیٹی بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کرم تاری چین آیوگ بھنگ ہو گیا ہے ہمیر پوروالا اس کو بننے میں وہاں پر جو نیا آیوگ بنے گا اس میں کافی سمجھ لگے گا ہو سکتا ہے ایک مہینہ لگ جائے لوگ صرف آیوگ انڈیپینڈنٹ بوڈی اپنے نکالے لیکن اچھی خبر آج یہ ہے پینٹنگ ریزرٹس کو لے کر کے نو پوشٹ کوڈ کی جو ریزرٹ ہیں وہ بہت زیادی نکلنے والے ہیں کیونکہ جو بیجلینس کی جو جات ہوئی ہے بیجلینس بیرو کی اس جات سے یہ جو پوشٹ کوڈ ہے جو ہمارے پاس ہوچنا پہنچی ہے اس سے یہ جو پوشٹ کوڈ ہیں وہ بہار ہیں یعنی ان کا ریزرٹ بہت زیادی نکلنے والا ہے اور لوگ سوایوگ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم کیول اسی کا ریزرٹ ابھی نکالیں گے جو بھرتیاں لیٹیگیشن میں نہیں ہے کیونکہ لوگ سوایوگ بلکل بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بعد میں کچھ ایسی دکت جس میں کانسی دکت ابھی آ رہی ہے اور دکت آپ کو معلوم ہے دکت یہ آ رہی ہے کہ جو بیجلینس کے اس میں جات فسی ہوئی ہے کہیں بعد میں پھر اور دکت نہ ہو جائے تو کرمچاری چین آئیوگ خمیرپور جو خمیرپور میں ہی بننا ہے اس میں تو ابھی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے تھوڑا سمیں آر لگے گا ہو سکتا ہے اس میں پھر ایک چیز نے آپ کو بتائی تھی خبر کہ جب وہاں پر نیا آئیوگ بن جائے گا جو ادھیکاری ہے جو کرمچاری ہے وہ ایک جگہ پر وہاں پر نہیں رہیں گے کافی لمبے سمیں تک ان کو روٹیشن موڈ میں رکھا جائے گا مان لیجیے کوئی ادھیکاری وہاں پر رہتا ہے تو چھے مہینے کے بعد اس کو دوسری جگہ بھیجا جائے گا ایک جگہ پر وہ نہیں رہے گا لیکن جو آج خبر ہے وہ ہے تو نو پوشٹ کوڈ ہیں تو نو پوشٹ کوڈ جو بھارے پاس سوچنا ابھی تک آئی ہی ہے 931 979 979 979 981 اور 999 99 یہ جو پوشٹ کوڈ ہیں جو ابھی تک سوچنا بھارے پاس پہنچی ہے یہ جو ہے وہ ویجلینس جانچ سے باہر ہے ان کا ریزائٹ پہلے چلنگ میں سرکار نکالنے جا رہی ہے اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہ کرمچاری چین آیوگ سے لوگ سے آیوگ کو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور بہت جلدی ان پوشٹ کوڈ کی جو ریزائٹ ہے وہ نکل جائیں گے اور جو انہیں پوشٹ کوڈ ہیں مان لیجئے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ مارا پوشٹ کوڈ ابھی نہیں ہے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس پر جانچ نہیں چل رہی ہے سولہ سے ادھیک جو ہے پوشٹ کوڈ ابھی جانچ کے دائرے میں ہے تو اس کا ریزائٹ بھی آئے گا لیکن پہلے چلن میں ان نو پوشٹ جو ریزائٹ ہے وہ آج سرکار نکالنے ہمارے ساتھ انجائے ہو رہا ہے آپ نے کہا تھا ریزائٹ نکال دیں گے تو ان کی ڈیمانڈ بھی جانون ہے کچھ ایک ایسے ابھیرتی ہے جنہوں نے تین سال پہلے اگزام دے دیا ہے اور اگزام دینے کے بعد ان کا جو ریٹان نو بھی فائنل ہو گیا ہے اس میں وہ نکل گئے ہیں ڈکومنٹیشن بھی ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد جو فائنل جو ہوتا ہے کہاں پر آپ نے جاننگ کرنی ہے کہاں پر آپ نے ہے اور ہم اپنے پیرنٹ سے پیسے بھی نہیں مانگ سکتا ہے کرائے کے لئے تو ایسے میں سرکار کو جل سے جل نکالنا چاہیے تو نو پوشٹ پر جل جو ہے وہ جلدی نکلنے والا ہے جی اب بات کرتے ہیں چھالیسو بھرتیوں کی چھالیسو بھرتیوں کی چھالیسو جو بھرتیاں ہیں وہ اب شکشہ ویباغ میں ہونی ہے کہ شکشہ منتری سے معنی صاحب شبدوں میں کہا کہ سارے چھالیسو بھرتیاں ہم اینٹیٹی کرنے جا رہے ہیں بہت جلدی یہ بھرتیاں ہوگی اور سب سے نتیپن بات دو ہزارہ سے پہلے کیونکہ راجعہ کی اندر کیول ایک ورش کا ڈپلومہ ہی جو ہے وہ تھا اینٹیٹی کا تو اب ان ڈپلوموں کو بھی لیا جائے گا تو یہ زہاد بھری خبر رہا شکشہ منتری نے صاحب شبدوں میں کہہ دیا کہ ہم لیں ایک سال والوں کو بھی لیکن اس میں کیول وہی سستان والے لیے جائیں اگر آپ نے وہاں سے ڈپلومہ کیا ہے تو اس کو سرکار لے رہی ہے اس کا جو خاکا ہے وہ بھاگنے مانگا ہے شکشہ بھاگنے جیسے وہ ڈٹا آ جائے گا پھائنے ڈٹا آ جائے گا اس کے بعد اس مسئلے کو کیبنٹ میں لیا جائے گا یہ آج شکشہ منتری نے بڑی بات کہی ہے جی تو ڈٹیٹی بھرتی کو لے کر کہ اچھی خبر ہے کہ یہ جو ہے وہ آپ کیبنٹ میں جائے گی بہت جلدی ساڑھے چھالیسو کے آس پاس ہیں ڈٹیٹی بھرتیوں کا پھٹیٹا آ رہا ہے اور جو ابھی 53000 کے آس پاس پری پرائمری بچے ہیں جن کو جی بیٹی شکشہ پڑھا رہے ہیں ان سے بہت ہٹے گا ساڑھے سینٹ آلیس کروڑ کینسرکار دیتی ہے انٹیٹی کا پردیش پیسہ اس کے بعد انٹیٹی شکشہ کی بھرتیوں وہ ہو جائے گی تو یہ ایک اور اچھی خبر ہے جی اب بات کرتے ہیں سکولوں میں تعلی لگنے سوالے ہیں کون سے وہ سکول ہوں گے آج ایک نوٹیوکیشن آئی ہے نبی سکول راڑی سرکار نے نوٹیفائی کر دیئے ہیں یعنی یہ سستان اب بند ہو جائیں گے تالیس میں لگ جائیں گے کیونکہ اب یہاں پر یہاں پر دیکھیں ایک اس میں لگنے سننے میں اور آپ کو پڑھنے میں خبر پڑھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار نے جانبوچ کر بند کیے ہیں سستان ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کو گراؤن ڈیلیٹی بتاتے ہیں کہ کون سے سستان بند کیے گئے ہیں کیول وہ سستان بند کیے گئے ہیں جہاں پر دو یا تین بچے تھے اور سرکار نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر یہ سستان بند کیے گئے ہیں اس کے آس پڑوس میں یعنی آدھا کلومیٹر یا پھر ایک کلومیٹر کے دائرے میں اور سکول ہے اس لیے جو بچے ہیں دو بچے ان کو وہاں پر شفٹ کہا جائے گا تاکہ دو شکشک ہیں جہاں پر دو یا تین بچے پڑھ رہے ہیں آپ سمجھئے شکشک وہاں پر دو تین بھی ہے تو پھر ان شکشکوں کو بھیلے جائے گا کہ وہاں پر جہاں پر جہاں پر سکول ہوں میں شکشک نہیں ہے سکار کی منچہ صاحب ہے کہ ہم سکول تو ہم نے بہت کھول دیئے پہلے تاکپور میں کوئی بھی سکار رہی ہے کہ کانگریز کی رہی ہے بھاچپا میں رہی ہے لیکن وہاں پر بچے رہی ہے کہ بچے نہیں ہے تو پھر سکول سکول کو رکھنا کیوں ہے وہ جو بچے ہیں ان کو شیفٹ کیا جا رہا ہے اور دو سو پچاس کے لگ بگ سکاری سکول ہے بند ہونے والے پردیس پردیس سرکار نے یہ کہا ہے کہ میں نے اور ڈکٹر مانگا ہے اور جہاں پر ایسی سکول ہوں گے جہاں پر دو بچے ہوں گے تین بچے ہوں گے اُس انسانوں کو ہم بند کرنے پر بیچار کریں گے کیونکہ یہ سنسطان جو ہے اگر آپ دیکھیں گے گلت طریقے سے کھولے گئے ہیں اور کھولے بھی تھے تو دو بچوں کے لئے کوئی سسطان نہیں چلتا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کیونکہ دو بچوں کے لئے اگر ہاں انہوں نے ضرور کہا ہے کہ جہاں پر دور دراز کا شیطر ہے اور بچے کم ہیں وہاں پر ہم ایک مانگیا جو درشتی کو دیکھیں گے لیکن جہاں پر نزدیک میں جو ہے وہ سسطان ہے وہاں پر بچوں کو وہاں پر شفٹ کر دیں گے تاکہ ہماری منچہ کے اول ایک ہیں کہ شکشک جو کم چل رہے ہیں وہاں پر شکشکوں کی جو اتناتی ہے بڑھا بڑھا ہی جا سکے تو یہ ہوگی جو شکشک مانتر کا بیان بات کرتے ہیں اوپیس کو لے کر کے اوڑ پینچن سکیم لاغو ہو گئی ہے دو مہینے کا سمیں ہیں ایک مہینے سے ادھیک سمیں جو ہے وہ ہونے والا ہے اور ایسے میں ستر ہزار این پیس سی کے جائرے میں جو پہلے کرم جاری آتے ہیں جو آپ اوپیس میں آئیں گے یہ ریلی کرنے والے ہیں سی ایم سکھو بندر سنگھ سکھل دھرمشالہ پہنچیں گے ڈلی سے اس کے بعد واپسی ڈلی جانے کا کارکرام ہے ان کا کیونکہ وہاں پر کیونکہ ملاقات آج ہونی ہے آج سی ایم ڈلی میں تھے نیچی آئیو کی میٹنگ میں وہ بیٹھے گئے تھے اور نیچی آئیو کی میٹنگ میں جو بڑی خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ سی ایم نے وہاں پر گرین فیلڈ ایرپورٹ کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے مانگا ہے اور مجھد پردیش کے اتحاس میں آج سے پہلے اتنی بڑی ریلی کبھی نہیں ہوئی ہوگی کرمچاریوں کی اور کسی بھی کی ریلی یہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو کرونا ملک آشریت ہیں والے ہیں سکھو بندر سنگھ سکھو سے اور وہاں پر مل کر کے یہ جو ہے وہ سی ایم کو یاد دلائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ نے ہمیں وائدہ کیا سکھو سے پہلے کہ ہم آپ کی جب سکتہ میں آئیں گے آپ کی ڈیمانڈ ہم مانیں گے جو ایک مجھد جوب کیوں بات کر رہے ہیں کہ ایک مجھد جوب بحال کی جائے کرونا ملک یعنی وہ لوگ جن کے ماتا پتا یا کسی فیملی میمبر کی آن ڈیوٹی ڈیتھ ہو گئی تھی گورمنٹ جوب میں اس کے بعد کسی پریبا کا سدسیا اس کو جوب ملتی ہے تو یہ ایک مجھد جوب اس لیے بحال نہیں ہو پا رہی ہے یہ جو ہے انکم کا کریٹری آ رہا ہے تو اس کو ہٹانے کے دیمانڈ کر رہے ہیں دوکٹر جو ہے وہ اب انہوں نے سرکار کو چطا دیا ہے کہ اگر نپے جس کو بند کر دیا ہے سرکار نے اس کو پھر سے جاری نہیں کیا تو پھر ہر تال پر جائیں گے دوکٹر سومبار سے سومبار سے ڈیرے گھنٹے پرنٹ آن سٹائک پر رہیں گے دوکٹر اور آج بھی انہوں نے جو ہے وہ کالے بلے لگا کر گے پروٹیسٹ کریں گے اور صبح 9 بجے سے ہی ملتی اس کے بعد 20,000 روپے کا حائق ملتا تھا اس کو پردیس سرکار نے بند کر دیا تھا اب بات کرتے ہیں سب سے خبر کو لے کر کے جو ابھی ٹرانسفر پر بین لگا ہوا ہے کب تک یہ ہٹ سکتا ہے آج یہ شکشہ مدیسے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس سوچنا پہلے کی ہے ستائیس اپریل کو ٹرانسفر پر بین لگا اور یہ 31 اگس تک لاغو ہوگا لیکن خبر یہ ہے جو بیدھائک ہے سنگٹھن کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اپنے بھی لوگ کے کانگریز کے یا فیر جو ایک جینوان ٹرانسفر ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے تو پریشر بنا رہے ہیں منتروں پر پریشر بنا رہے ہیں سی ایم پر پریشر بنا رہے ہیں کہ جل سے جل ٹرانسفر سے بین تھٹایا جائے تاکہ ہی ٹرانسفر ہو سکے فیلحال ٹرانسفر پر بین جاری رہے گا ابھی تو 31 اگس تک کیول سی ایم کے اپرووال کے بعد ہی ٹرانسفر ہو پائے گی جنوان ٹرانسفر ہوگی جو بہت ہی ضروری ہے کسی کے بھاملی میں کوئی کوئی سواستے یشو ہے کوئی اور یشو ہے وہ بھی سی ایم کریں گے جو ایک نورمل ڈی ای نوٹ لگتا تھا چاہے وہ منتری کا ہو وہ فیلال ابھی جو ہے وہ فسی ہوئی ہے ٹرانسفر ہے لیکن ٹرانسفر پر بین 31 اگس تک کے بعد ہٹ سکتا ہے لیکن تک تیس اگس تک جو ہے اس کے ہٹنے کی کافی کم سمبھاؤں ہیں